اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ نئے ترز کے سوالات پارٹ ٹویلو تو آئیے بلات آخر شروعات کرتے ہیں پہلا ہے اردو شورا ان کے شیری مجموعے جس میں سب سے پہلا ہے ولی دکنی ولی دکنی کا جو ہے کلیات کلیات کہتے ہیں پورے مجموعے کو یعنی ان کی پوری عدبی لائف کو کہتے ہیں کلیات تو انہوں نے جو ان کا کلیات جو ہے شائع ہوا کلیاتے والی کے نام سے تو کلیاتے والی جس کے جس کو مرتب کیا ہے نروسنہ حاسمی نے اٹھاسو انیس سو نو آسی سی میں اور پیسے لفظ لکھا ہے محمود علائی نے تو ولی کا دیوان جو ہے پہلی مرتبہ لندن سے سائے ہوا یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے ولی کا دیوان پہلی مرتبہ لندن سے سائے ہوا ولی کا دیوان پہلی مرتبہ لندن سے سائے ہوا ولی کا دیوان سترہ سو انہیس کو دہلی پہنچا تھا یہ سوال بھی کئی مردوہ پوچھا گیا تھا کہ ولی کا دیوان کس سن میں دہلی پہنچا تھا کلیات والی کے نام سے شائع ہوا جس ان کے مرتبہ ہے نور authent intent انہوں نے 1969 کو مرتب کیا تھا اور اس کا پیر سے لفظ لکھا تھا میمود الہائی نے دو نمبر ہے خوازا مردد درد کا دیوان دیوان درد کے نام سے شائع ہوا تھا ان کے کوئی شیری مجموعی نہیں ہے بلکہ درد کا دیوان جو ہے دیوان درد کے نام سے شائع ہوا تھا تین نوان ہے میر تکی میر میر کی شائری کے سات دیوان سائے ہوئے میر کی شائری کے سات دیوان سائے ہوئے یہی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے میر کی شائری کے سات دیوان شائے ہوئے میر کی شائری کے چھ دیوان اردو میں ہیں اور ایک فارسی میں شائے ہوئے میر کی شائری کے چھ دیوان اردو میں اور ایک دیوان فارسی میں شائے ہوئے میر کی کلیات یعنی پڑی ان کی کلیات جو ہے کلیاتیں میر کے نام سے فورٹویلوم کاللیج سے 1911 اسی میں شائع ہوا ہے میر کی کلیاتے میر کے نام سے فورٹویلوم کاللیج replies 1911 اسی میں شائع ہوئی شائع ہوئی یہاں پر ہوئی ہوئے گا شائع ہوئی میر نے اپنے ہر ایک دیوان کو جادو کی پوری کہا ہے میر نے اپنے کلام کو خاص پسند کہا ہے یہ اہم ن Asha جو میں نے بتا دی ہے میر کی شائری کے ساتھ دیوان شائع ہوئے یہ سوال کئی مرتبہ پوچھا گیا کہ میر کی شائری کے کتنے دیوان سائے ہوئے تو سات دیوان سائے ہوئے اردو میں کتنے شائے ہوئے چھے اور فارسی میں ایک یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ کو اگر سوال پوچھے کہ میر کی شائری کے کتنے دیوان سائے ہوئے تو سات میر کی شائری کے کتنے دیوان اردو میں شائے ہوئے تو چھے اور ایک فارسی میں شائے ہوئے میر کی کلیاتیں میر کے نام سے فروترین کولیس سے 1911 میں شائع ہوا میر نے اپنے ہر ایک دیوان کو جادو کی پوری کہا ہے میر نے اپنے کلام کو خاص پسند کہا ہے اور میر کی ایک خودنوشت بھی شائع ہوئی ہے تو میر کی خودنوشت جس کا نام ہے زکرے میر اور میر نے ایک تذکرہ بھی لکھا تھا جس کا نام ہے نکاتو شوارا یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد ہے خواجہ حیدر علی آتش خواجہ حیدر علی آتش تو آتش کے دو دیوان شائع ہوئے آتش کے کتنے دیوان شائع ہوئے دو دیوان شائع ہوئے جس میں پہلا دیوان ان کی زندگی میں شائع ہوا اور دوسرا دیوان ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تو آتش کے کلیات کے دو دیوان شائع ہوئے جس میں پہلا دیوان ان کی زندگی میں شائع ہوا دیوان اس کو کہتے ہیں جس میں خاص خاص مجموعے سامیر کیے جاتے ہیں اور کلیات کے مطلب بتا ہے کل پورا تو پہلا دیوان ان کی زندگی میں شائع ہوا اور دوسرا دیوان ان کی وفاد کے بعد شائع ہوا یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے خواضر حیدر عدی آتش اس کے بعد ہے مرزا اسداللہ خان غالب مرزا اسداللہ خان غالب جن کا ابتدائی تخلص اسد تھا اور بعد میں انہوں نے غالب رکھا اٹھاس و اٹھائیس اسی میں اپنے تخلص کو بدل کے یعنی غالب رکھ لیا پہلے اسد رکھتے تھے غالب کے دیوان دیوانے غالب کے نام سے شائع ہوا غالب کے دیوان میں اٹھاس و دو اشعار ہیں یہ آپ کو ذہن میں غالب کے دیوان میں اٹھاس و دو اشعار ہیں دیوانے غالب غالب کی زندگی میں پانچ بار شائع ہوا یہ سوال کئی بار پوچھا گیا ہے دیوانے غالب غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوا تو پانچ بار شائع ہوا یہ بھی ہے کہ کس شائعر کا دیوان ان کی زندگی میں پانچ بار شائع ہوا تو مرزا غالب یہ بھی آپ کو ہے سوال اگر گھما کے دیکھا کہ شائر کا دیوان ان کی زندگی میں پانچ مرتبہ شائع ہوا تو مرزا غالب یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہاں پر ہے دیوانے غالب پہلی بار کب شائع ہوا تھا تو اٹھاسو اکتالی سیسی میں شائع ہوا تھا دیوانے غالب پہلی بار اٹھاسو اکتالی سیسی میں شائع ہوا دو نمہ ہے دیوانے گالیب دوسری بار کب سائے ہوا تو 847 اس میں دوسری بار سائے ہوا تیسری بار دیوانے گالیب تیسری بار کب سائے ہوا 861 اس میں دیوانے گالیب چوتھی بار کب سائے ہوا 862 اس میں سائے ہوا دیوانے گالیب پانچی بار 863 اس میں سائے ہوا تو دیوانے گالیب جو ہے گالیب کی زندگی میں پانچ بار سائے ہوا 867 اس میں گالیب کا انتقال ہوا تو ان کی زندگی میں ہی پانچ مردہ دیوانے گالیب شائع ہوا اور دیوانے گالیب کو اگر کسی نے ملتب کیا ہے تو وہ ہے امتیاج علی ارشی امتیاج علی ارشی کا جو حیثیت ہے وہ ماہرے گالیب بیاد کی حیثیت ہے انہوں نے گالیب کے دیوان کو سب سے زیادہ گالیب کے دیوان کو انہوں نے ملتب کیا تھا یہ آپ کو ذہن میں لکھنا ہے گالیب کے دیوان کو ملتب کس نے کیا تھا تو وہ ہے امتیاج علی ارشی اس کے بعد ہے مومن خان مومن مومن کا دیوان دیوانے مومن کے نام سے شائع ہوا مومن کا دیوان دیوانے مومن کے نام سے شائع ہوا یہ ہے اور مومن کو اس کے اشائر بھی کھا جاتا ہے تو مومن کا دیوان دیوانے مکر شائرانہ بھی ان کا لقب ہے مکر شائرانہ بھی کھا جاتا ہے مومن کا دیوان دیوانے مومن کے نام سے شائع ہوا یہ مکر شائرانہ کے معجید بھی ہے انہوں نے مکر شائرانہ کی سند بھی اپنے اشعار میں پیس کیے ہیں تو مومن خان مومن کا جو ان کا معاملہ بندی بھی ان کے مثال ہے معاملہ بندی بھی ان کے حیثیت سے بھی یہ مشہور ہے مومن خان مومن مومن کا دیوان دیوان مومن کے نام سے شائع ہوا ایک چیز اور ہے کہ مومن کے دیوان کو کس نے ملتب کیا تھا تو مومن کے دیوان کو ان کے شاگرد غلام مصطفی خان شفتہ نے ملتب کیا تھا مومن کے دیوان کو غلام مصطفی خان شفتہ نے ان کے دیوان کو ملتب کیا تھا یہ بھی آپ کو ذہن ملتب کیا تھا دیوان مومن کو کس نے ملتب کیا تھا تو غلام مصطفی خان شفتہ نے ان کے ساگرد تھے اس کا عاد ہے شاد عظیم آبادی شاد عظیم آبادی کا اصل نام تھا سید علی محمد تو ساد کے کئی شیری مجمع شائع ہوئے ساد کا دیوان جو ہے کلام ساد کے نام سے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا تھا شاد کا دیوان کلام شاد کے نام سے ہی ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا تھا اچھا شاد کی گزلوں کا دیوان جو ہے نگمِ الہام کے نام سے شائع ہوا تھا ایک چیز اور ہے شاد کی گزلوں کا دیوان کس نام سے شائع ہوا تھا نگمِ الہام کے نام سے شائع ہوا تھا اچھا اندھیری نگری بھی شاد کا دیوان ہے یہ بھی آپ کو ذہن میں اندھیری نگری کس کا دیوان ہے تو ہے شاد عظیم آبادی کا دیوان ہے شاد عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا شید علی محمد یہ آپ کو ذہن میں رہنا ہے ساد کا دیوان کلام شاد کے نام سے ان کی دنگی میں ہی شائع ہوا تھا شاد کی گزلوں کا دیوان نگمہ الہم کے نام سے شائع ہوا اندھیری نگری بھی شاد کا دیوان ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اچھا اس کے علاوہ دیکھئے نگمہ الہم ابھی ہم نے کر لیا اس کے بعد ہے میں کھانے الہم حیات فریاد ربائیات شاد شروع سے مستی مادر وطن ان کی مصنوی ہے اچھا فروغ حستی یہ نظموں کا مجموعہ ہے شاد عظیم آبادی کی نظموں کا مجموعہ ہے فروغ حستی ساد کی ربائیات سات سو کے قریب ہیں ساد کی ربائیات سات سو کے قریب ہیں یہ آپ کو یہ شاد عظیم آبادی کے بارے میں میں بتایا جس میں نگمہ الہم ہے میں کھانے الہم ہے حیات فریاد ہے ربائیات شاد ہے سروی سے مستی ہے مادر وطن ان کی مصنوی کا نام ہے فروغ حستی نظموں کا مجموعہ ہے شاد کی ربائی یا 700 کے قریب ہیں اچھا دوستو میں آپ کو ایک بات باتا ہوں اس طرح کے سوالات کے متعلق یعنی وفات کے اعتبار سے پیدایس کے اعتبار سے اور ایک ہی جگہ پیدا ہونے والے شائروں کے اعتبار سے میں نے اس طرح کے کوششن نئی طریقے کے سوالات میں نے جو ہے پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 11 تک بنا دیا ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو لنک دسکرپسن باکس میں دے دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے تیلی گرام چینل پر بھی فلو کر سکتے ہیں تیلی گرام چینل پر انٹینیل فلو گیا آپ کے نام سے میرا چینل ہے جہاں پر اردو کتاب پی ڈی اپ میں اور روزنامہ ایک بار بھی دستی آپیں ملتے ہیں اگر آپ بیہار ایشٹیٹ یا تیجیٹی پی جیٹی اور ویشٹ بینگال اسکل سروس کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو میرا ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے توفیق ایشٹیٹ چون اس میں بھی جا کر کیا آپ تیاری اس کی کر سکتے ہیں کوشن کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں شکریہ شاد اجیمہ باری کے بعد ہے حسرت مہانی حسرت مہانی کا اصل نام تھا سید فضل حسن حسرت مہانی کا اصل نام تھا حسرت کا کلام تیرہ دیوانوں میں تقسیم ہے حسرت کا کلام کتنا دیوانوں میں تیرہ دیوانوں میں تقسیم ہے حسرت کے شری مجموع میں قیدے فیرنگ ہے نکاتے شکن ہے نکاتے شکن رسالہ اردو محللہ میں پہلے کیسطوار شائع ہوئی پھر بعد میں مطلقاتے شکن معائبے شکن محاسینے شکن اور نوادر شکن کے نام سے کتابی شورت میں شائع ہوئی ایک بار آور بتا دے رہا ہوں نکاتے شکن جو ہے رسالہ اردو محللہ میں یہ رسالہ اردو محللہ جو ہے اردو محللہ نہیں اردو محللہ یہاں پر اردو محللہ جو ہے یہ پہلے کیسطوار اردو محللہ جو ہے یہ گالیب کا خطوط کا مجموع بھی ہے اور اردو محللہ جو ہے یہ حسرت مہانی کا رسالہ بھی ہے تو ان کا جو مجموع کلام ہیں نکاتے شکن رسالہ اردو مواللہ میں پہلے کسٹ وارس شائع ہوئی پھر بعد میں مت رکاتے سکھن معائبے سکھن مہاسینے سکھن اور نوادرے سکھن کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئی یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے نکاتے سکھن کس نام سے شائع ہوئی یہاں پر دے دیا ہے مت رکاتے سکھن معائبے سکھن مہاسینے سکھن اور نوادرے سکھن کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئی یہ ہے حسرت مہانی کے بارے میں میں نے بتا دیا اس کے بعد ہے مشاہدات زندہ زندہ کے مطلبات ہے قید کھانا مشاہدات زندہ حسرت کی خودنویست ہے جس میں 23 جون 1908 اسوی سے 19 جون 1909 اسوی تک کے قید فیرنگ کی علمناک داستان ہے اس داستان کو مشاہدات زندہ کے نام سے حسرت نے اردو معلوم میں تیرہ قسطوں میں شائع کیا یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے مشاہدات زندہ حسرت کی خودنویست ہے جس میں 23 جون 1908 اسوی سے 19 جون 1909 اسوی تک کے قید فیرنگ کی علمناک داستان ہے اس داستان کو مشاہدات زندہ کے نام سے حسرت نے اردو معلوم میں تیرہ قسطوں میں شائع کیا تھا یہ حسرت مہانی کے بارے میں میں نے بتا دیا کچھ اہم نکات پیس کیا آپ کے سامنے تو دوستو میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اچھی لگی تو چینل کو سب سے بگی اور بگی بارے میں Delete بگی نیمیتر نیمیتر میرای مانگ روم دیا بگی اوری بارے میں موسیقی